ہم نہ قوم کی شکل میں ڈل سکے نہ ہم میں کوئی جذبہ رہا ہے نہ ہم میں کوئی یہ تصور ہے عزیز کا تصور باقی بچا ہے ان حالات میں اگر یہ ٹوٹتا ہے اخرین سرزمین تو رہے گی ہم اور آپ تو رہیں گے اس کے کہاں جائیں گے ہم کس کا حسابہ نہیں کسی اور کا حسابہ نہیں گے خود تو نہیں کچھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے آپ نے کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے اگر ایسے حالات ہوئے تو آپ کیا کریں گے آپ کسی اور کا حصہ بنیں گے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی چوائش تو وہاں نہیں کہ آپ سے کوئی رائے لیں گے کہ صاحب آپ کس کے غلام بننا چاہتے ہیں جو بھی زور ہوا آپ اس کے غلام بنیں گے ہم تو کہتے ہیں کہ چلو یار اب تو اس کی جوتی جو ہے کم از کم وہ کچھ والی جوتی ہے کتلا جو ہے بڑا پتلا ہے سر پر پڑتا ہے تو اتنا درد نہیں ہوتا کچھ عادی سے ہو گئے ہیں یہی جوتی سے ہی کوئی اور کوئی اگر گیارہ نمبر کا اتنا جوتا آیا جس میں وہ کلیاں بھی لگی ہوئے تو خانہ خراب ہے خاص کر مجد سے آدمی کے جس کے سر پر بال بھی نہیں ہے تو اس دن سے اور اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو جب ہم کسی اور کی گود میں چلے جائیں گے مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم میں اب یہ صلاحیت نہیں رہی کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکے ہماری سیاست جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسے ہی لا شعوری طور ہوگا ہے باقیاد ہے شعوری طور پر ہمارے رنگس اینڈ فائلز کے اندر باہر کے آدمی گسے ہیں اور انہوں نے دانستر طور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا ہے اب اگر آپ کوئی بھی ڈیویزن کی کال دیں گے کہ آپ دو سے چار ہوں چار سے آٹھ ہوں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں لبے کہیں گے لیکن یونیشٹی کال اگر آپ کوئی دیں گے تو لوگ سنی انسنی کر کے چلے جائیں گے اور یہ باہر کا جراسی میں یہ باہر کا بکٹیریہ ہے باہر کا وائرس ہے جو آکین ہمارے اندر گسی رہ گیا ہے اسی دفعہ میں وہاں انگلینڈ میں تھا جی اسن والے اٹھ کے وہاں آئے تھے تو میں نے ان کو بھی یہ کہا میں نے کہا بھائی دیکھو تمہارے اور بلوستان کی نوجوانوں میں یہ آئے اسے والوں میں بہت سے لوگ گسیر دیئے ذرا ان سے ہشار رہو تو انہوں نے کہا ہم ان کو کیسے پہچانیں گے میں نے کہا ان کی ایک نشانی ہے میں نے کہا میں نے کہا جس نے یونیٹی کے مخالفت کیوں اس کو آئی اسے ایک آدمی سمجھو میں نے کہا کوئی سندھی نیشنلسٹ کوئی بروش نیشنلسٹ یونیٹی کے مخالفت نہیں کہہ رہا جب تک کہ یہ ان کا ایجنٹ نہ ہو میں نے کہا یہ ان کی ایک پکی نشانی ہے اور یہ مجھے لکھ کے لئے لو اور میری جگہ پہ اگر تم نے قسم کھائی تو کھا لو قسم میں اس کا ذمہ داروں کیا متنے میں بھگتوں گا بھولو کہ یہ آئی سہی کہ ایجنٹ ہے اب ڈالی نیداروں سہولتی موجودی صاحب آپ سہولی بات کرتے ہیں یہاں تو دانس تر اور ایک جاہل نسل پیدا کی جائے رہی ہے اب تمام مرات دی گئی ہیں نکل کرنے کی امتیان میں بیٹھ کے آپ نکل کریں یہ میں آپ لوگوں کو برا اگر آپ کی جگہ پہ میں ہوتا ہوں تالب علم اور مجھے اس وقت یہ سہولت ملتی تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا یقین کریں ہر تالب علم کے فائد یہ ہے کہ وہ اگلی کلاس میں جائے اور آسانی سے جائے اور پڑھنے سے گریج جو ہے وہ تالب علم کی فطرت بہت کم تالب علم ایسے ہوتے ہیں جو شوقیاں پڑتے ہیں پرنہ اگر اس پر یہ موقع ملے کہ بغیر پڑے ہی وہ ملہ بن جائے گا تو اس کو کوئی اتراز نہیں ہو دوڑتا ہوا جائے گا یہ اس کی فطرت ہے آپ کو یہ تمام سہولتی دیئے یہ یہ دونتا پھر ہے اس کو اللہ لفظ ملے نہیں کہ بھئی یہ ہولی ہٹی کہاں سے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امتیان کا ٹائم ختم ہو گیا پرچہ ہوا ایسے ہی دے کے چلا گیا اس کو وہ نہیں ملی جگہ کے کہاں سے اس میں نکرتی تو یہ میں آپ لوگوں کا مزاگ نہیں کر رہا ہوں میں اپنی قسمت کا مزاگ کر رہا ہوں میں اس ملک کی قسمت کا مزاگ کر رہا ہوں تو یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے کہ یہاں ایک جاہل قوم پیدا یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی یونیورسٹی جو ہیں ان کو کوئی سہولت نہیں ابھی تک آپ یونیورسٹی بنیا آپ کرسیوں کو رو رہے ہیں غضب خدا کا آپ کی یونیورسٹی بری آپ ریسٹریشن کو رو رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی بنی ہے آپ لائبرری کو رو رہے ہیں آپ فنڈ کو رو رہے ہیں باقی ججھ žلگہ جا کے دیکھیں کہیں کہ یونیورسٹیویں بنی ہیں آپ کی ایک لگٹی یونیورسٹی بنی ہے اس کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہے یہ دانستہ طور کیا جاتا ہے تو وہ تو وہ کب کوب ان کے گھر سے forget چکی ہے بھائی مجھے خوشی ہوئی یہ بات سن کر اپنے ساتھیوں سے کہ بلوستان کے ایتھنک تینچن جو ہے وہ دن بے دن کم ہو رہی ہے اور ایک چیز میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہر وہ شخص جو بلوستان کے سود وزیاں میں آپ کے ساتھ شریک ہے وہ بلوستانی ہے اور آپ اس سے بڑھ کر بلوستان نہیں ہے وہ پورا حق دار ہے آپ کے ساتھ بلوستان لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ بلوستان کے سود وزیاں میں آپ کے ساتھ شریک اگر بلوستان کے سود وزیاں میں میں شریک نہیں ہوتا ہوں تو مجھے بلوست کہنے کا کوئی حق نہیں ہے میں آپ کے ساتھ اکتاب نہیں ہوں میرے خال میں میں نے وقت آپ کا کافی لیا اوہ ایسے میرا ربط بھی کچھ ٹوٹ گیا آپ کی تعلیوں کے وجہ سے کیونکہ تعلیوں کا فگی عرصہ وہ میں نے سنی نہیں تھی پہلی دفعہ سنتا ہوں تو بہت ہی خوش ہوتا ہوں آخر میں میں آپ سے یہ ایک میں آپ سے ایک درخواست کروں گا وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اور اس سرزمین کے خاک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے احساس کریں جو آپ پر بحیثیت نئی نسل کے آئد ہوتی ہے اور یہ مقبولیں کہ آپ آج تاریخ کے سامنے جواب دے کل موارخ جو آپ کی تاریخ لکھے گا وہ آپ سے پوچھ کے نہیں لکھے گا آپ کے کردار کو دیکھ کے لکھے گا اپنے آپ کو کوئی ایسا مقام اس تاریخ میں دیں جس پہ آپ کی آنے والی نسل فخر کر سکے یہ نہ کہ وہ آپ دیکھ کے شرمندہ ہو یہ گزارش میں نے آپ سے کرنی تھی اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اچھے ہو سپورٹ سے وارڈز ہیں ان کو دینے کیلئے میں ذہمت دوں گا بی اے سو کے جنرل سیکرٹی سانا والوٹ صاحب سے ہمارے اینسٹی کے کرکٹ ٹیم کے وائس کیپٹن رزا زہری رزا زہری رزا زہری اس کے بعد فضل رند فوٹبال کے لیے سعید احمد بنگلزہی سنوکر چیمپئن پیرداد ٹیبل ٹینس اور نور نبی فوٹبال کے لیے ہمارے احمد بنگلزہی سنوکر چیمپئن میں اپنے سینئر یونٹ سیکرٹری سعید منگل سے گزارش کروں گا کہ سرداد احمد صاحب کو اپنے طرف سے شیل دیں یونٹ کی طرف سے سعید منگل دا شرکہ تونے تھا موسیقی موسیقی